بسم اللہ الرحمن الرحیم سید محسن حیدر جعفری آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ویسکوٹ کا سائز کیسے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے محسن سرما میں ہر ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کمیشن وقت ساتھ ویسکوٹ پہنے تو آج میں آپ کو جو کچھ ٹیلرز حاضر آتے ہیں یا میری فیلڈ کے لوگ ہیں جن کو نہیں بتا ویسکوٹ کا سائز لینے کا آج میں آپ کو ویسکوٹ کا سائز لینے سے کھاؤں گا ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں ویسکوٹ کا سائز لینے ٹھیک ہے لیکن فرسٹ اف آل جب ویسکوٹ کا شروع کرتے ہیں تو لمبائی لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے لمبائی لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے کمیز کا تیرہ سٹارٹ ہوتا ہے سکولر کے نیچر سے یہاں سے لے کے اور یہ دیکھیں یہاں پہ انسان کا جو یہ ہوتا ہے نا تھم تھم ہوتا ہے تھم کا جو فرسٹ جوڑ ہے یہ والا جوڑ ٹھیک ہے یہ ہے کی پوائنٹ یہ جوڑ ایک یہ جوڑ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے کوٹ کا سائز یہاں تک اگر لمبی بسکوٹ کوئی یوز کرتا ہے پہنتا ہے تو اس کا یہاں جو نارمل ہے وہ اس جگہ تک ٹھیک ہے اب یہاں سے شروع کریں گے اور جو میں نے آپ کو بتایا جوڑ وہاں تک ٹھیک ہے یہ کی پوائنٹ ہے یہاں تک آئے گا کچھ لوگ لمبی لائی کرتے ہیں کوئی چھوٹی پوچھ لینا ہے کہ آپ کیا لائی کرتے ہیں لمبی یا چھوٹی ٹھیک ہے دوبارہ میں لے رہا ہوں بتا رہا ہوں کیسا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر جو میں نے آپ کو جوڑ بتایا اس جوڑ تک ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ان کا جو آ رہا ہے وہ ٹونٹی ایٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو موک رہیں ان کے پچھے کر دیں جہاں سے یہ جو منکہ ہوتا ہے انسان کا ٹھیک ہے منکے سے بالکل سینٹر میں رکھ کے جہاں سے ہپ ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو خپ ختم ہوتی ہے وہاں تک ٹھیک ہے ایکول آئے گی بیگ آف اینڈ ایکول آئے گا جہاں اگر ایکول بیگ سے ایکول آ رہا ہے جہاں سے خپ ختم ہوتی ہے اس مہین کے یہ آپ کا سائز ہوکی ہے پھر ان کو سیرا کر لیں اس کے بعد آ رہے گا شورڈرز اوکے اس کے بعد لیں گے شورڈرز شورڈر کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہڈیوں ہوتی ہیں یہ والی ٹھیک ایک یہ شورڈر کی یہ ہڈی اور ایک یہ ہڈی ٹھیک ہے اس کو فیل کریں تو بھائیں تو فیل ہو جائے گا کہ یہ ہڈی وہاں تک پہنچیں ہڈی کا جو جوڑ ہوتا ہے وہاں تک آپ میں لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ ہڈی کا جوڑ جہاں سے آہ آہ سٹرڈ ہوتے ہیں وہاں سینڈ ہوتا ہے وہاں تک آپ لینا ہے ان کا سسٹین بن رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور ہے کہ جتنا انسان کا تیرہ ہوتا ہے کمیز کا تیرہ اس سے تقریباً ڈیڑھ انچ جو کم کر دیں تو آٹومیٹیکلی ویسکوٹ کا تیرہ بن جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ جو شورڈر کی جو ہڈیوں ہوتی ہیں ان کا لینا ضروری ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہی ویسکوٹ بنتی ہے اور یہاں دیکھیں یہاں سے ایسی آئے گی اور یہ یہ یہاں سے ایسے اگر آپ لمبا لے لیں گے تو بھر یہاں آئے گی پھر یہاں سے رنکل پڑھنے شروع ہو جائیں گے وہ نہیں کرنا شورٹ ہٹ ڈیس کے اوپر لے آئے گی تو اوکے ہوئے گی ٹھیک اس کے بعد آ جائے گی چیسٹ یہ چیسٹ ہے ایسے کھینچ کے بہت نچے کریں ایسے یہ ان کی فورٹی ون ٹھیک اس کے بعد پیٹ اس طرح کریں اور پیٹ یہ فورٹی ٹو اوکے ہو گیا چیسٹ بھی ہو گیا تیرہ بھی ہو گیا لیندھ بھی ہو گی ابھی آئے گا فرنٹ فرنٹ یہ جو جہاں سے اس برگل سے اس برگل تک ہے اوکے ہو گیا یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ یہاں سے ان کی جو فرنٹ پورا بنتا ہے یہ جو دونوں حصے میں جہاں پہ انگلی میری یہاں تک ان کا فرنٹ ہونا چاہیے یہ فرنٹ لے رہے ہیں آپ نے اسی طرح پھر بیک کریں ان کی جو بیک ہوئی جو یہ جو بیک ہے اس جو جہاں سے یہ بغل ختم ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بغل تک یہ یہ ان کی بیک ہے اوکے ہو گیا یہ ساتھا لکھ لیں آپ اس کے علاوہ ان کا یہ پورا قریبن سائز کمپلیٹ ہو چکا ہے پوچھ لیں کہ وی گلا والا پہنی ہے ویسکوٹ یا پہنی ہے اپنے بند گلے والی یا گول گلے والی اگر گول گلا چاہیے یا بین چاہیے تو آپ کا نیک کا سائز لینا ضروری ہے ٹھیک ہے ابھی نیک میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں کمیشل وارف والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکوں کہ نیک کے سائز کیسے لینا ہے اسی طریقے سے ایک انگلی اندر اور یہ ہے ٹھیک ہے سیونٹین نیک کا جو سائز ہے وہ اپنے دہان سے لینا ہے اگر یہ تانگ ہو جائے تو ویسکوٹ کا یہ بٹن آنا وہ بند نہیں ہوگا کھلی ہو جائے گا تو نیچے لٹک جائے گی اس کا اپنے سائز ہے وہ دہان سے لینا ہے اوکے ہو گیا اس میں ایک گول گلا بسکوٹ بنتی ہے ایک وی گلا بنتی ہے اور ایک بند گلا بنتی ہے بند گلا کہتے ہیں بین والی ویسکوٹ کو اوکے ہو گیا یہ سائز ہے بہت سیمپل اور ایزی آپ اس طرح سے سائز لیں اور انشاءاللہ جو ویسکوٹ بنے گی وہ باکمال بنے گی اس سے پوچھ لیں آپ نے کہ آپ کیسی ویسکوٹ لائک کرتے ہیں کچھ لوگ کھلی کھلی لائک کرتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے کھلی کھلی تیار کرانی ہے اگر وہ جو بندہ ہے وہ فٹنگ والی پہنتا ہے تنگ تو سابسی ہے وہ تنگ بنا دے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہیلتی ہوتے ہیں بہت موٹے پورا ڈرم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کا کیا کرنا آپ نے جو بہت ہیلتی بندے ہیں اور ان کا اپنے فٹنگ والی ناپ لینا ہے چسٹ ہے ابھی میں بات کروں ہیلتی بندے کی جو بہت موٹے بندے ہیں ان کو آپ نے فل ٹائٹ لینا ہے فل کسکے ٹھیک ہے کیونکہ باڈی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پھوکلی سی ججلی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فل آپ نے کسکے لینا ہے سائز چسٹ کا بھی اور پیٹ کا بھی اور انہیں بتا دینا ہے کہ جو فنٹ والی جو بٹن ہے وہ آپ کے بند نہیں کریں گے ہم ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی بنائیں گے فٹنگ والی نفع فرق آئے گا ٹھیک ہے بند بٹن نہیں کریں گے اگر وہ کہتے ہیں بٹن بند کرنے ہے تو اس صاحب سے آپ نے تیار کرانی ہے اوکی ہو گیا یہ تھا ہمارا آج کا ویسکوٹ کا سائز لینے کا طریقہ بتایا میں نے آپ کو ساتھ یہ بات بھول گیا بتانا کہ آپ نے پوچھ لینا ہے کہ ویسکوٹ آپ نے نیچے سے چورس لائک کرتے ہیں یا گول لائک کرتے ہیں وہ آپ پوچھ لیں اکثر کٹ والی ویسکوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر پینٹ کے اوپر جو ویسکوٹ پہنتے ہیں اس کا بھی سیم یہی رول جو میں نے لیا سائز لیکن لمبائی کا بتا دوں کہ لمبائی کیسے لیتے ہیں اس کی جہاں پہ اگر انہوں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے جہاں پہ بیلٹ جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے بیلٹ سے آدھی انچ نیچے تک آپ نے اس کا سائز لے لینا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ انہوں نے بیلٹ باندھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے جہاں ادھر ان کی پینٹ ہوتی ہے یہاں تک ان کا آ جائے گا سائز ٹھیک ہے وہ بیلٹ جہاں پہ پہنی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا آدھی انچ نی کر لیں گے تو وہ بالکل اپنی جگہ پہ پینٹ والی جو ہوتی ہے شارٹ ویسکوٹ وہ بھی آئے گی اوکے ہو گیا آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہے انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو کسی اور انفرمیٹک ویڈیو میں حاضر ہوں گے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ